ویلکم بیک کس طرح سے use کرتے ہیں printf statement میں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ escape sequences کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو آج کے سیگمنٹ میں جب ہم scanf function کے through user input کے حوالے سے سیکھیں گے تو یہاں پہ again format specified کا concept بھی use ہوگا اور printf statement سے relevant بھی کچھ چیزیں already جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہوں گی تو اگر آپ نے وہ segment detail میں نہیں دیکھا تو پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ جب ہم format specified use کریں یا output کھوٹ کے لئے printf use کریں تو آپ کو اس سے relevant جتنی بھی details ہیں ان کا پتہ ہو so without wasting your time ہم واپس آتے ہیں آپ اپنے اصل topic کی طرف scanf کے سب سے پہلے تو ہم یہ discuss کر لیں کہ ہمیں scanf کی ضرورت کیوں پڑھتی ہیں دیکھیں ابھی تک جتنے programs ہم نے کی ہیں اس میں variables میں جو value store تھی وہ ہم نے خود store کی تھی خود store کرنے سے مراد ہے ہم نے as a programmer programming end پہ value store کی تھی like last time اگر ہم نے role number کی کوئی value store کی ہے یا اگر ہم نے salary کی کوئی value store کی ہے یا کسی employee کا id number store کی ہے تو وہ ساری کی ساری ویلیوز تھیں جو ہم نے خود دی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ user end پہ یا even اگر for example آپ ایک software یا program منا رہے ہیں کسی b2c company کے لیے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو بھی data دیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا data programmer enter کرتا ہے اور وہ بھی اس software یا اس program کی coding میں جا کر ایسا بالکل نہیں ہوتا بلکہ اس کا بہترین طریقہ کر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو front end ہوتا ہے اس software کا جہاں پہ output شوری ہوتی ہے وہیں پہ input کی بھی option دی جاتی ہے input کے لیے بھی facilitate کیا جاتا ہے تاکہ user یا وہاں پہ جو بھی representative ہے اس company کا وہ اس data کو آسانی سے enter کر سکے یہاں تک کہ اس کا کوئی technical knowledge اس کے software کا یا programmer کا نہ بھی ہو تو وہ کافی ہے کہ وہ صرف اس کو استعمال کر سکے تو اس کے لیے c programming language میں ہم use کرتے ہیں scanf scanf کی خاص بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ programmer اور خود value دے دیکھیں ہر بار ہم تو value نہیں دیں گے user کی role number اور for example اگر کسی employee کی بات کرتے ہیں اس کی ID اسی طرح سے اگر ہم کسی student management system کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس سے relevant details یا اگر کسی banking system کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ATM کی pin اس کی جو وہاں پہ جو current جو اس کے amount ہے bank میں already cash withdrawal کتنا ہے deposit کا اگر کوئی stereo ہے تو یہ ساری چیزیں programmer تو fix نہیں کرتا ورنہ تو یہ working ہی ناممکن ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ terminal پہ یعنی کہ جہاں پہ output نظر آ رہا ہوتا ہے وہی پہ یہ facilitate ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ scanf use کرتے ہیں scanf میں ہم کیا کرتے ہیں user کو یہ facility دیتے ہیں اسے ہم بتاتے ہیں تھوڑا سا guide کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ والی value یا اس طرح کا data ہمیں input دینا ہے تاکہ ہم اس کو store کر سکیں user اس کے مطابق data دیتا ہے آگے ہم نے اس کو facilitate یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو user data دیتا ہے اس data کو through programming اگر ہم c language کی خاص طور پہ بات کریں تو using scanf function ہم اس data کو اس سے relevant جو most appropriate variable ہے یا memory location ہے جہاں پہ ہم نے اس data کو store کرنا ہے ہم وہاں پہ اس data کو store کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا syntax دیکھتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ scanf کے syntax میں اگر ہم بات کریں تو کچھ چیزیں ہمارے پاس common ہیں جو ہم نے printf statement میں بھی بات کی تھی اور جیسے کہ scanf function میں ہم سب سے پہلے small alphabets میں scanf لکھیں گے اس میں کوئی capital alphabets آپ نے نہیں لکھنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ c a case sensitive language ہے parentheses start ہوں گی اس کے بعد format string اب آپ کو یاد ہے کہ printf statement میں بھی سب سے پہلے format string ہی ہم use کرتے تھے تو ہو گا یہ کہ اس format string میں format string کس میں آتی ہے یہ آپ کو پتا ہے double quotes میں format string لکھتے ہیں تو اس format string میں ہم نے کیا کرنا ہے format specifier use کرنا ہے format specifier کیا ہوتا ہے اس کی بات بھی ہم previous segment میں کر چکے ہیں تو format specifier میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ user سے ہم جو value لے رہے ہیں وہ کس data type کیا ہے for example user سے اگر ہم role number لے رہے ہیں تو integer type کا ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی کسی corporate system کے لیے ہم software develop کر رہے ہیں یا program بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم نے اس کی salary store کرنی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے definitely وہ float یا double میں ہوگی تو اس کے مطابق ہم یہاں پہ percentage f use کریں گے یا double سے relevant ہم use کریں گے lf use کریں گے اسی طرح سے اگر for example کوئی character سے relevant input ہے تو ہم percentage c use کریں گے تو جو بھی data ہم نے user سے لی رہا ہے اس کی data type کے مطابق ہم نے یہاں پہ format specifier use کرنا ہے اب جو چیز differentiate کر رہی ہے scanf کو printf سے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسی format string ختم ہوتی ہے coma separated ہمارے پاس printf میں list of variables جا جاتی تھی جبکہ یہاں پہ coma separated ہمارے پاس آگے ہم نے variable کا address دینا ہوتا ہے variable کا آپ کو بعض جگہ پہ یہاں پہ لکھا ملے گا address of variable بعض جگہ پہ آپ کو reference لکھا وقت ملے گا variable reference variable reference کیا ہوتا ہے variable reference بسیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم scanf کے ثرو ہم نے جو data ہے اس کو output میں display نہیں کروانا بلکہ user جو screen پہ data ہمیں provide کر رہا ہے ہم نے اس سے وہ data لے کے اس کو کسی variable میں store کروانا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جس variable میں ہم user نے جو بھی data enter کی ہے ہم اس کو جس variable میں store کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں اس variable کا address بتانا پڑے گا تاکہ اس variable کی جو memory location ہے relevant وہاں پہ جا کے اس data کو store کیا جا سکے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کا آسان سا طریقہ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں end sign use کیا جس کو ہم ampersand بھی بولتے ہیں اس کو ہم سی language میں reference operator بھی کہتے ہیں reference operator اس لئے کہتے ہیں کہ for example num اگر ایک variable ہے جو آپ already declare کر چکے ہیں اور آپ اس variable میں data store کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا reference دینے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس variable name سے پہلے and sign لکھ دیں گے جس کا مطلب ہوگا address of variable num یعنی کہ یہاں پہ جو بھی user value enter کرے گا integer type کی وہ اس variable that is num اس کے address کے پاس لے جائے گا اور وہاں پہ جا کے اس data کو store کر دے گا تو یہ سیمپل سا ایک طریقہ کار ہے سکیر نیف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ہم موو کرتے ہیں ویل سوڈیو کوٹ کی طرف اور اس کو اگزمپل کے طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے 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 ہم اگزمپل بنا دیں گے تاکہ وہ variable store ہو سکے sorry value store ہو سکے یہاں پہ printf میں ہم نے user کو guide کرنا ہے please enter your role number ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے next segment میں اچھا یہ جو آپ کو پتہ یہ statement ہے as it is print ہو جائے گی اس کو اگر میں save کر کہ یہاں پہ output میں display کر رہا ہوں تو یہ print ہو گی لیکن یہاں پہ مجھے number enter نہیں کرنے دے رہا printf میں آپ کو پتہ format string میں جو بھی لکھے وہ as it is print ہو جاتا ہے اس simple اتنا صحیح کام ہے یہاں data enter کرنے دے رہا data enter کروانے لئے مجھے یہاں پہ use کرنی ہے scanf statement یا scanf function scanf لکھوں گا اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا format string format string میں یہاں پہ لکھوں user رول number لینا رہا رول نمبر دیکھیں integer type user definitely data enter انٹر انٹر type لگا انٹیجر d % i which is used for integer type data تو یہ آگی ہماری scanf format string جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ integer type value آنی ہے لیکن اس value کو store کہاں پہ کرنا ہے یہ ہمیں یہاں بتانا ہے format string کے بعد لکھیں کومہ اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے reference operator use کریں which is and sign اور یوزر یہاں پہ integer type value دے گا اسے store کروانا چاہ رہے ہیں اس variable which is role number تو میں یہاں پہ لکھوں گا and role number again آپ کو میں نے بتایا تھا کہ and کیوں لکھے رول number سے پہلے یہ ظاہر کر رہا ہے role number variable کے address کو جو memory memory address اس specific variable کا اس کو ہم یہاں پہ semicolon لکھیں گے تاکہ close ہو جائیں کہ دوبارہ اس کو چلائیں گے تو ہمیں ایک number لکھنے دے گا وہاں پہ اس کو run کریں گے run کرنے کے بعد یہ لکھا ہے please enter your role number اب دیکھیں یہاں پہ blink کر رہا ہے اس کا مطلب مجھے لکھنے کی اجازت دے رہا ہے میں یہاں پہ scanf کی وجہ سے ایک integer value دے سکتا ہوں تو میں یہاں پہ ایک integer value دیتا ہوں which is 84 کوئی user ہے نا وہ for example اپنا role number enter کر رہا ہے 84 user نے value دے دی اس کی مدد سے لیکن store پہ پہ جا کے ہونی ہے role number میں جا کے store ہونی ہے تو یہ جو end ہے یہ اس کا address بتا رہا ہے رول number کا جب میں یہ لکھنے کے بعد میں enter کروں گا تو اب back end پہ memory میں کیا ہو چکا ہے کہ جس میں پہلے کوئی value store نہیں تھی اب اس میں 84 store ہو چکا ہے اگر ہم نے چک کرنا ہو کہ 84 store ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اب ہم role number کو print کروا کے دیکھیں گے اب ہم یہ value input لے role number store کروائی ہے میں یہ store value in role number اب اگر یہ value ہم نے print کروانی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا again print function use کریں گے یہاں پہ لکھیں گے your role number is اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا percentage d اچھا اب میں یہاں پہ and sign نہیں use کروں گا کیونکہ مجھے value store نہیں کروانی print کروانی تو میں یہاں پہ کیا use کروں گا print statement میں detail میں بات کر چکے ہیں کہ variable value print I here لکھوں گا role number یعنی اس variable name semi colon now this output display can do output can see please entry role number for example I role number value change so I here role number value value 91 role number value 91 so role number store after store store your role number is and role number value store print 91 user value I see 91 value here output screen here enter press print f your role number is %ad what show is 91 here we have 91 store but output user 91 gave which we store role number variable here we can any value using scanner function and using printf function display here another concept that is important you remember that printf statement through printf multiple variables printf same we can do scanf here we can do more variables at the same time input which is what should do we can do for example int role number here for example int role we can enter your role number and gpa or cgpa we can cgpa here we can please enter your role number and cgpa here we can respectively so that the arrangement will remain one by one first give role number and then cgpa enter and we can use so that it will show in the next line show back n what is about we can save it now see that it will cgpa use cgpa use cgpa use cgpa cgpa use cgpa use cgpa use cgpa use cgpa 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 rs 搭 he take cgpa car else c-p cp cgpa 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 list of cgpa cgpa that will merge . cgpa voor اس کو کس طرح کی ویلیو انٹر کرنے کی اجازت دی جائے گی فلوٹنگ ٹائپ کی ویلیو اور وہ فلوٹنگ ٹائپ کی ویلیو کہاں پہ سٹور ہوگی سی جی پی اے میں اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس ویریبل میں سٹور ہونی ہے یہ دیکھیں اگین وہی بات پرنٹ اف سیٹمنٹ والی فرس فورمیٹ سپیسیفائر میں کی جو ویلیو ہے وہ فرس ویریبل میں جا کے سٹور ہوگی سیکنڈ فورمیٹ سپیسیفائر کی ویلیو سیکنڈ ویریبل میں جا کے سٹور ہوگی ارینجمنٹ کے مطابق سٹور ہوگی اب یہاں پہ بسیکلی یہ کیا کرے گا سٹور ویلیو ان رول نمبر انٹ سی جی پی اب ایک ہی سکینف سٹیٹمنٹ میں ہم دو ڈیفرنٹ ویلیوز لے رہے ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کی اور دو ڈیفرنٹ ویریبل میں سٹور کر رہے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ملٹیپل ویریبل میں at the same time same scanner statement یا function کو use کرتے ہوئے value store کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی تھوڑیسی ارینجمنٹ change کر لیں گے یہاں پہ for example میں لکھ دوں گا تھوڑیسی اس کی output بہتر کر لیتے ہیں یہ use کر کے اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں backslash n پھر میں یہاں پہ لکھتا ہوں backslash n اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں role number is equal to percentage d پھر یہاں پہ میں لکھتا ہوں backslash n اور role number کے بعد ہم کیا output میں display کروانا چاہیں گے اس کے record میں cgpa is equal to percentage f اور اس کے بعد یہاں پہ آگے آ جائیں گے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے cgpa تو ہم اسی جو ہماری sorry یہ میں capital میں لکھ رہا ہوں یہ error دے گا cgpa تو ہم نے اسی printf statement میں جو values user نے enter کیا وہ ہم display کروائیں گے یہ backslash n next line میں لے جائے گا تھوڑا سا formatting بہتر کرنے کے لئے ہم نے صرف یہ dashes لگائیں ہیں پھر یہ next line میں role number is equal to کے بعد percentage d کی جگہ پہ role number کی value آئے گی جو کہ ہم نے یہاں پہ اس کو reference دیا کہ یہاں سے first percentage d کی جگہ پہ role number کی value second format specifier کی جگہ پہ second variable کی value which is cgpa اب ہمیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے نہ role number کی value دیا نہ cgpa کی value کہ user کی مرضی ہے وہ جو مرضی value دیا user جو بھی value دے گا اس کے مطابق یہاں پہ وہ output میں اس کو display کروا دے گا تو اب ہوا یہ ہے کہ data ہم نے programming end پہ bound نہیں کیا بلکہ user کو ہم facilitate کر رہے ہیں کہ user input دے تو اب یہاں پہ اس کو ہم save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم اس کو execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی error تو نہیں دی رہا لیں error کو نہیں آرہا تو statement آئی جی please enter your role number and cgpa respectively سب سے پہلے ہم یہاں پہ role number دیں گے تو for example ہم نے role number دیا 23 اس کے بعد ہم نے enter پیس کرنا ہے اب جب یہ 23 enter کیا تو یہ یہاں پہ %ad کی وجہ سے 23 آیا role number میں جا کے store ہو گیا اب اگلی value floating type کی دینی ہے تو وہ یہاں پہ ہم for example دیتے ہیں cgpa 3.21 اچھا وہ ہمارے پاس floating type کی value ہے تو وہ کہاں پہ جا کے store ہو گی cgpa میں second variable یہ جو scanf میں ہم نے لکھا ہے اس کے بعد ہم enter کریں گے تو یہ والی statement چلے گی printf والی میں یہاں پہ اس کے بعد 3.21 لکھ کے میں نے enter کیا یہ دیکھیں backslash n کی وجہ سے یہ ایک لین نیچے چلا گیا یہ ڈیشیز آئی پھر backslash n کی وجہ سے نیچے تھوڑا سا بہتر format میں output آگیا role number is equal to 23 جو user نے enter کیا تھا اور cgpa equal to 3.21 جو user نے enter کیا تھا تو ہم اس طرح سے مختلف records ہیں اس کو manage بھی کر سکتے ہیں اور اس کو display بھی کر سکتے ہیں تو آج کے اس tutorial میں ہم نے detail میں دیکھا کہ ہم کس طرح سے scanf function کو use کرتے ہوئے user سے input لے سکتے ہیں اس input کو store کر سکتے ہیں reference operator کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں variable کی address کے حوالے سے facilitate کرتے ہیں next segment میں ہم detail میں بات کریں گے کچھ important concepts کے حوالے سے جس میں string اور boolean کے کچھ concepts ہیں اور پھر ہم ان کی بات کرنے کے بعد ہم one cn construct اور loops کی طرف تو ملتے ہیں اگلے tutorial میں